بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد والے محمد پر میں ہوں سید اماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین ایک عمران اور سب پریشان نون لیک پیپلز پارٹی مولانا ڈیزل اور دیگر کرپٹ سیاسی جماعتوں کو فکر ہے کہ اگر عمران خان سادہ اکثریت کے ساتھ آ گیا تو ہم سب سے لوٹا ہوا مال بھی برامت کرے گا اور ہم سب کو جین کے اندر بھی ڈالے گا اور اس کا برملہ اظہار کئی بار ان کی لیڈرشپ مختلف پروگرامز میں مختلف اجتماعات میں کر چکی ہے انتہا پسند مذہبی جماعتوں کو پریشانی ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو کے پی کے طرف پر مساجد کو یا عبادت گاہوں کو ریاستی کنٹرول میں لے لے گا آئی میں مساجد کی تنخواہیں مقرر کرے گا اور اگلے مرحلے میں مدارس کو بھی ریجسٹرڈ کر کے پورے ملک میں ایک نساب نافذ کر دے گا اگر ایسا ہوا تو سب مولویوں کا دھندہ چوپٹ ہو جائے گا اور اسی لیے یہ ان کے خلاف ہیں میڈیا اب میں بات کرتا ہوں میڈیا یہ جو فضلاخور میڈیا ہے اس کو تشویش ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو فیک نیوز کے خلاف قانون بن جائے گا جو پچھلے دنوں بھی اس نے ایک پیکا قانون کے نام سے ایک کوشش کی تھی کاوش کی تھی لیکن اس کو بہرحل باد میں نہیں آنے دیا گیا تو یہ پروپیگنڈا صحافت بند ہو جائے گی اور سیاسی جماعتوں سے لفافوں اور ٹوکریوں کی آمد رک جائے گی اور یہ جو لفافہ صحافی ہیں وہ پھر سے پرانی موٹر سائیکلوں پر آ جائیں گے عدلیہ کو ڈر ہے اب میں صحافت کے بعد عدلیہ کو ڈر ہے کہ اگر عمران خان نے استلاحات کر کے قانونی طریقے سے ججوں کی مراہات کو کم کر دیا اور انصاف کے نظام کو درست کر دیا وقتی طور پہ یعنی فوری طور پہ بروقت انصاف ملنے لگ گیا تو وقلا اور ججوں کی موجیں ختم ہو جائیں گی اسی طریقے سے جو بیوروکریسی ہے بیوروکریسی بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ بھی عمران خان یہ جو خلاف ہے کہ عمران خان تو حق کی بات کرتا ہے عمران خان تو قانون کی اور حسونوں کی بات کرتا ہے اور بیوروکریسی ہمارے ملک کو تباہ کرتی جا رہی ہے کیونکہ یہی جو افسر شاہی ہے اگر یہی لوگ ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے ملک میں یہ جو شہروں گلیوں محلوں یا ہر جگہ کا جو حال ہو چکا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے بات کرتا ہوں تاجروں کا تاجروں کی تاجروں اور سنتکاروں کو پریشانی یہ ہے کہ عمران خان ٹیکس کا نظام دیجیٹل کر کے سب کو ٹیکس دینے پر مجبور کر دے گا اس لیے تاجر برادری کو نون لیک سوٹ کرتی ہے تاکہ رشوت دو اور لوٹ مار جاری رکھو جو ان پہ لگو ہوتا ہے ٹیکس جو ان پہ بنتا ہے یعنی کہ حکومت کو دینا بنتا ہے وہ نہیں دیتا ہے سرکاری ملازمین میں پہلے بات کر چکا ہوں یہ جو بیوروکریسی ہے کہ عمران خان سے اس لیے خوفزدہ ہے کہ کام کرنا پڑے گا افسر شاہی کے لوازمات ختم ہوگے پچھلی بار بھی جب عمران خان حکومت میں آیا ہے تو اس نے جی ایل آئی کی جگہ جو افسران تھے ان کو کہا ہے کہ آپ کلٹس پہ جائیں کلٹس پہ سفر کریں اسی طریقے سے پنجاب پولیس جو ہے وہ کے پی کے پولیس نہیں بننا چاہتی اور اسی لیے عمران خان کو پسند بھی نہیں کرتی اور یہ جو پچیس مئی کا واقعہ ہے اس میں اس نے ٹکا کے ٹکا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے جو ریڑ کی ہڈی ہیں کسی بھی پارٹی کی جو کارکنان ان پہ بربریت اور ظلم کی حدیں پار کر دی دیں خیر اس ٹائم کمان بھی کچھ اور لوگوں کے پاس تھی جنہوں نے سانحہ مارڈل ٹاؤن کیا تھا جو ایسے بہت سارے سانحات کر چکے ہیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں امریکہ کے حوالے سے یعنی کہ امریکہ ہندوستان اور اسرائیل وہ کبھی بھی یعنی کہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ شخص اس یعنی کہ پاکستان کے اس منصب پر فائز ہو کیونکہ اگر جب تک یہ بندہ ہے تو پاکستان ان کی غلامی سے نکل جائے گا جیسا کہ آپ پچھلے دنوں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس نے امریکی سائفر کو لے کر ایک امریکی مراسلے کو لے کر اس نے کس قدر شور مچایا ہر ایوان میں اس نے یہ چیز بتائی کہ اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوا ہے اس کی حکومت کو گرایا گیا ہے جب پاکستان کی معیشت سکس جڈی پی پہ تھی جب پاکستان کی معیشت اپنے بہترین اروج پہ تھی جب ایکسپورٹس پاکستان کی بلند ترین سطح پہ تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری ہمارے ملک کی جو تھی وہ بلند ترین سطح پہ تھی وہ اس رائن پہ اس کی حکومت کو گرایا گیا غرض سب مافیاز اور عالمی قوتوں کو ایک امران خان سے خوف ہے اور اس خوف میں سب مل جل کر اس کا راستہ روک رہے ہیں امران خان کیا اپنی ذات کے لیے کھڑا ہے یہ آپ لوگوں پہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا امران خان اپنی ذات کے لیے کھڑا ہے میرا جواب اگر پوچھتے ہیں تو ہرگز نہیں وہ ایک عالمی سٹار ہے جہاں چاہے رہے کھربوں میں کھیلے صرف اگر ایک کمنٹیٹری یعنی کہ کمنٹیٹر بن جائے نا وہ یہ جو عام کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں اگر اس میں صرف کمنٹیٹر کے فرائز سے انجام دیں تو وہ کروڑوں اور اربوں روپے کما سکتا ہے لیکن وہ صرف اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ قوم اگر اس کا ساتھ نہیں دے گی تو ہمیشہ کے لیے ان مافیاز کے چنگل میں پھسی رہے گی اور پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو صرف اس قدر زندہ رکھیں گے کہ سانس لیتا رہے اٹھ کر کھڑا نہ ہو امران خان اس ملک و قوم کو کھڑا کرنا چاہتا ہے وہ خودداری پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے بشمار رکافتیں پیدا کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کھل کر مخالفت کر رہی ہے میڈیا منیجمنٹ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے ہندوستان کے مسلمان اگر قائد آزم کا ساتھ نہ دیتے تو آج بھی گائے کا پشاپ پینے پر مجبور ہوتے اور اس کی اس کے گوبر کو اپنے گھروں کی چکھاتوں پہ چوکھٹوں پہ رکھتے ہم بھی اگر عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے تو شریف خاندان اور زرداری مافیاز کی غلامی کرتے رہیں گے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ فیصلہ کر لیں آزادی چاہیے یا زلت آمیز غلامی والی زندگی پاکستان تو انشاءاللہ آگے بڑھے گئی اس میں تو بڑھنا ہے کیونکہ پاکستان ایک نور ہے جس کو کوئی زوال نہیں عمران خان سے اللہ نے یہ کام لینا ہے وہ اللہ اس سے کام لے گا آپ نے کس طرف کھڑا ہونا ہے یہ آپ تیہ کر لیں شکریہ اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں آڈیو لیک ہو رہی ہیں یہ جو ابھی وزیر آزم جو سوکارڈ وزیر آزم ہے جو شعباز شریف ہیں جو ان کی اتنی آڈیوز آ رہی ہیں جن لوگوں نے پوری پاکستان کو اپنا انہی کے پروپیگنڈا ہاؤس بنایا ہوا ہے چند صحافیوں کی مدد سے چند فضلہ خور صحافیوں کی مدد سے جو پیڈ ان کے لیے کام کرتے ہیں تو اب ان کی آڈیوز آ رہی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے جو وہ مسیحہ بنتی ہے کہ میں مسیحہ ہوں اور عوام کے درد کروتی ہوں وہ خود کہتی ہے کہ پیٹرول بڑھانا ناگوزیر ہے کیسا پیٹرول بڑھانا ناگوزیر ہے کہ خان کے دور میں جب پیٹرول ایک سو انتیس بیرل میں ایک سو انتیس ڈالر فی بیرل تھا تب تو خان ایک سو پینتالیس پہ بیچتا تھا اب جب نوے سے بھی نیچے ہے نوے ڈالر فی بیرل سے بھی نیچے ہے تو اب آپ خود دیکھیں آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کے لوگوں کا اس عوام کا خون چوسنے کے لیے آئے ہیں یہ اپنے کیسز کو نیپ کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اپنے جو اشتہاری تھے ان کو بھی اس قانون سازی کے ذریعے جو فیک قانون سازی انہوں نے کی ہے اس کے تحت ان لوگوں کو بھی ریلیف دلوانے کے لیے آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کی غریب عوام کے لیے نہیں آئے یہ اشرافیہ چند سو گھرانوں پر جو مشتمل ہے یہ اس ملک کو لوٹ مار کر رہی ہے بہرال اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک نور ہے اور جلد ان جیسے خونخار درندوں سے ہم لوگ آزادی حاصل کر لیں گے جس کو عمران خان حقیقی آزادی کا نام دے رہے ہیں بہت شکریہ جزاکم اللہ خدا حافظ